معروف آلم دین اور مفسر قرآن مولانا اسحاق خان المدانی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے رہلت فرما گئے مولانا اسحاق خان المدانی پاکستان اور آزاد کشمیر کے جید آلم دین تسلیم کیے جاتے تھے مرہوم کی نماز جنازہ ان کے ابائی گو منگ آزاد کشمیر میں ادا کی گئی مرہوم کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے آزاد کشمیر اور پاکستان بھر سے علماء وکالہ سیاسی سماجی شخصیات میں شرکت کی مولانا اسحاق خان المدانی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی تھے دین اسلام کی توحید اور اشاد و غلبے کے لیے ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا مولانا اسحاق خان آزاد کشمیر کے وہ واحد مفسر قرآن تھے جنہوں نے اردو میں تین تفاصیل لکھی اسحاق خان رحمہ اللہ مفسر قرآن کے ساتھ مختلف موضوعات کی تصانیف کے مصنف بھی تھے مولانا اسحاق خان المدانی اسی سال کی عمر میں دار مفارقت دے گئے ان کی جدائی پر پورا آزاد کشمیر سوگوار ہے نماز جنازہ میں علماء حفاظ کی بڑی تعداد نے شرکت کی علماء اکرام کا کہنا تھا کہ مولانا اسحاق خان المدانی کی وفات سے عالم اسلام ایک جید عالم دین سے محروم ہو گیا پاکستان کے دینی مدارس یتیم ہو گئے امیر جمعیت علماء اسلام مولانا سعید یوسف کا کہنا تھا کہ مولانا اسحاق خان المدانی کی دینی و ملی خدمات صدیو تک یاد رکھی جائیں گی وہ علم و عمل میں آل اخلاق میں اندہ صفات میں اپنی مثال آپ تھے مولانا سعید یوسف کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے اچھے کاموں کو سراحا ہے اور ہمیشہ دستشفقت رکھتے تھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مدارس دینیہ کے لیے سائبان تھے آج ان کی وفات سے ہمارے سرو سے ان کا سائب بھی اٹھ گیا مولانا اسحاق خان مرہوم نے ہمیشہ دینی مدارس کی سرپرستی کی جنرل سیکرٹری وفاق المدارس العربیہ قاضی عبد الرشید کا کہنا تھا کہ اسحاق خان مرہوم کے لاپادات احسانات عالم اسلام پر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا اسحاق خان علمدانی شفیق اور محبت کرنے والے تھے آج مولانا ہم میں موجود نہیں رہے لیکن ان کے خیالات و افکار اور نصائف ہمارے پاس شاملے حال ہیں علماء اکرام نے جیکنیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام علیکم جیکنیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان عبد الرحمن ہم اس وقت موجود ہوں منگ میں اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں عمید جمعیت علماء اسلام مولانا سعید یوسف صاحب جو کہ آج تفسیر القرآن مولانا اسحاق مدنی صاحب کی وفات کے بعد یہاں پر مخلف علماء اکرام موجود تھے آج ہم ان سے بات کریں گے آسر یہ بتائیے آج بہت بڑا سانحہ ہے مذہبی حلقوں میں ہمارے اس علاقے کے لیے بہت بڑا ایک ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کی خدمات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے محبوب کا یہ ارشاد کہ موت العالمی موت العالم کہ ایک عالم کی موت حقیقی معنی میں پورے عالم کی موت ہوا کرتی ہے اور عبد المولانا اسحاق مدنی صاحب یہ حقیقی معنی میں اس کا مصداق تھے یہ حقیقی معنی میں اس کا مصداق تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی تعلیم اور تعلم میں گزاری اور ساری زندگی دینی اشاعت اور پھر قرآن کریم کی خدمت میں انہوں نے گزشتہ چالیس سال لگا دیئے اور چالیس سال میں ان کی صبح و شام کا معمول سوائے قرآن کے کوئی اور چیز میں نے نہیں دیکھی ابتدا میں انہوں نے کوئی تقریباً دو درجن کے قریب مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی اور پھر خاص کر کے عربی میں ان کے جو خطبات تھے وہ بہت ہی اہم اور بڑا علمی زخیرہ ہیں لیکن اس کے بعد پھر جب انہوں نے توفہ علم و حکمت لکھا اس میں حدیث کی کوئی شرعہ تھی پھر اس کے بعد آپ نے تفسیر قرآن کی طرف آپ کا رخ بنا حاج عذاب کشمیر کے سب سے بڑے عالم مفسر قرآن اور اسلامی نظریتی کونسل کے رکن مولانا عساق صاحب کی رحلت کی وجہ سے پورے عذاب